بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام بڑی عام ترین اپ ڈیٹس ہیں ایک جانب تو آئینی ترمیم کرنے کے لیے نظام ہر ممکن کوشش کر رہا ہے اور ہر طرح سے چاہے فلور کروسنگ ہو چاہے پاکستان تحریک انصاف کے بندے توڑنا ہو یا پھر مخصوص نشستیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے برعکس حکمران اتحاد میں ان کی بندر بانٹ کرنا ہو ہر طرح کا حربہ اپنا کر آئینی ترمیم کرنا اس وقت سب سے بڑا مقصد ہے لیکن اللہ الحق ہے سچ کا خدا ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے اور اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے تو اس وقت جو عام ترین اپ ڈیٹس ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی نیندیں اڑانے کے لیے کافی ہیں کیونکہ آئینی ترمیم کے معاملے پر نون لیگ کے اپنے گھر سے بغاوت ہو گئی ہے اس حوالے سے امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں اور نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو اب تک کا بہت بڑا دھچکہ لگا ہے ساتھی ساتھ ایک اور بڑی عام ترین اپ ڈیٹ ہے ایک حاضر سروس جرنیل ہیں اور ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی تاریخ میں یہ معاملہ کیا ہے یہ ماجرہ کیا ہے یہ ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف کا جو ڈی چوک پر احتجاج کا اعلان ہے اب بازابطہ طور پر حکومت نے بھی اس حوالے سے اپنی پالیسی کا اعلان کر دیا ہے ساری اپنیٹس ایک ایک کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر دیں آپ کے لائکس اور کومنٹس اس لیے بھی امپورٹنٹ ہیں کیونکہ فائر وال لگ چکی ہے فائر وال کے اثرات زائل کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے ناظرین اکرام اس وقت ایک جانب تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تاریخ انصاف نے ڈی چوک پر پندرہ اکتوبر کے احتجاج کی کال دے رکھی ہے بہتر گھنٹے کالٹی میٹم ہے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں اور بہتر گھنٹے کے اندر اندر اگر بانی چیمن پاکستان تاریخ انصاف امران خان سے ایک ملاقات منیمم ان کی فیملی ان کی بہن اور ڈاکٹر کی نہ کروائی گئی تو پھر پاکستان تاریخ انصاف دم دم مست کل اندر کرے گی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اس زمن میں یہ بات واضح کر چکی ہے کہ اب چاہے جو مرضی ہو جائے امران خان کی زندگی امران خان کی سیفٹی امران خان کی ویل بین کا جب بھی معاملہ آئے گا پاکستان تاریخ انصاف پھر کوئی مفاہمت اور کوئی مسلحت جو ہے اسے خاطر میں نہیں لائے گی اگر نظام کسی قسم کی کوئی مسلحت خاطر میں نہیں لارہا اگر اسیو سمٹ جو ہے اس کے حوالے سے اتنی سیریسنس ہے تو کربادے ملاقات امران خان صاحب کے ساتھ ایک ملاقات سے کیا جاتا ہے لیکن یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں ساتھی ساتھ ملاول نے بھی اسیو سمٹ سے پہلے آئینی ترمیم کے حوالے سے ایک بہت بڑا کلیم کیا ہے اسے بھی ڈسکس کرنا ہے لیکن اللہ الحق ہے یہ یاد رکھ لیے گا پاکستان تاریخ انصاف کا جو ڈی چوک کا احتجاج ہے اس کے حوالے سے وزیر دفاع خاجہ عاصف نے پندرہ اکتوبر کو ڈی چوک پر احتجاج کے اعلان پر عدد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ پاکستان میدم استحکام پیدا کرنے کی ایک کڑی ہے شہنگائی تعاون تنظیم کے سربراہان اکٹھے ہو رہے ہیں ہم ملک کوئی ارغمال نہیں بننے دیں گے زیر دفاع نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ بین الاقوامی سازشوں کے مہرے ہیں اقتدار آنے جانے والی چیز ہے کسی کی میراست نہیں بانی پی ٹی آئی اقتدار سے محروم ہوئے تو انہوں نے نو مئی برپا کر دیا اب یہ ساری چیزیں کیوں کہہ رہے ہیں آپ سمجھ جائیں خود ہی اور یہ معاملات کو مزید خراب بھی کرنا چاہتے ہیں بہن دوسری جانب وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے اسی اجلاس سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ اجلاس جو ہے یہ خوش اسلوبی سے چلے گا اور شہر پسند اناثر کو رکھنا ڈالنے کا موقع نہیں ملے گا اور شہنگائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں سربراہان مملکت آئیں گے ہم دیکھ لیں گے اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ شروع کر دی گئی ہیں آپ معاملات کو افہام و تفہیم سے اگر حل نہیں کر سکتے اور اب آپ چیزوں کو سمجھیں اب آپ کو سمجھ آئی ہے کہ علی امین گنڈاپور کیوں بھاگ کے نکل گیا علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی مرضی اور منشاہ سے نہیں گئی ہے یاد رکھیے گا اس لیے ابھی پاکستان طریقہ انصاف نے علی امین گنڈاپور کے بیانات سے بھی اظہار لا تعلقی ہی رکھا ہوا ہے یعنی انہیں اون نہیں کیا ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس نے مراد سعید کا پریشر خالد خرشید کا پریشر اس پریشر کے آگے گیو اپ کیا ہے اور عوام کا پریشر عمران خان کے چانے والوں کا پریشر کہ عمران خان صاحب کی سیفٹی اور ویل بینگ پر کوئی کمپرومائز نہ ہو اب ایک طرف ناظرین اکرام یہ صورتحال ہے تو وہیں دوسری جانے بے سیو سمیٹ کے حوالے سے سیریسنس اس نظام کی دیکھیں بلاول بھٹو زرداری جو کہ پروجیکٹ ان چارج ہیں انہیں ٹاسک دیا گیا ہے اور بلاول صاحب کو اس کے نتیجے میں اگر یہ ہو جاتا ہے تو انعام کے طور پر وزارت عظمہ بھی مل سکتی ہے چیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی ترامیم کے لیے وقت مانگ رہی ہے اور دھمکیاں بھی دے رہے ہیں لہٰذا انہیں ایک موقف پر آنا ہوگا بلاول نے کہا کہ کمیٹی میں تمام جماعتوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا لیکن بلاول بھٹو زرداری نے جو سب سے خطرناک بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ جی اسیو سمیٹ سے پہلے بھی یہ آئینی ترامیم ہو سکتی ہیں اسیو سمیٹ کے بعد بھی یہ آئینی ترامیم ہو سکتی ہیں اس کا مطلب بہت واضح ہے اس کا مطلب بہت کلئر ہے کہ وہ یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ ہم اسیو سمیٹ سے ایک رات پہلے بھی آئینی ترامیم کرا سکتے ہیں یہ ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے آل دو اتنا آسان نہیں ہے ایک جانب تو مولانا فضل و رحمان صاحب جو انہوں نے ایک تفصیلی پریس کانفرنس کر دی ہے اور مولانا فضل و رحمان نے کہا ہے کہ ہم اگر اب تک رکے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں حکومت کا ترمیم کا تصور قبول نہیں جب ہماری تجاویز کو شامل کیا جائے گا تو ہم احمایت بھی کر دیں گے مولانا فضل و رحمان نے کہا کہ حکومت نے آج مسویدے کی کوپیاں تقسیم کی ہیں اور ہمارے موقعہ مسویدے کی کوپیاں دیکھیں گے جمعیت علماء اسلام اور پیپلز پارٹی متفقہ مسویدے کی طرف آگے بڑھیں حکومت کی دوسری اتحادیوں کو بھی مسویدے پر اعتماد میں لیا جائے آپوزیشن جماعتوں کے ساتھ اتفاق رائے کی طرف جانا چاہتے ہیں ہم بہت ہی مناسب مسویدے پر اتفاق کر سکتے ہیں بشرتیہ کہ ہماری تجاویز قبول ہوں یعنی کوئی مناسب سا اگر اس میں ڈرافٹ ہو تو ہم اس کے اوپر کر لیں گے اور یہ جو انہوں نے بات کیا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ترامیم جو ہیں وہ سب مل کر کرتے ہیں حکومتی ترامیم والا جو تصور ہے نا یہ ارائلیمنٹ بھی ہے اور یہ غیر جمہوری بھی ہے اور یہ انڈیموکرائٹک ہے اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے کہا کہ حکومت کے مسویدے کو ہم نے مکمل طور پر مسترد کیا تھا حکومت کی ترامیم کا تصور ہمیں قبول ہی نہیں اور اگر ہماری ترامیم پر آمادگی ہو جائے تو ووٹ دینے کے ہم قابل ہوں گے اور کوشش کر رہے ہیں کہ قابل اعتراض مواد کو مکمل طور پر صاف کر دیا جائے اب اس سب میں مولانا صاحب نے مزید کہا کہ عدلیہ کو خدا کے لیے سیاسی جماعتوں میں تقسیم نہ کرو اس سب میں انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی پائی زیسہ 25 اکتوبر کوئی ریٹائر ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے ہم مساویدہ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کو پیش بھی کریں گے ہم مل کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن مولانا فضل اور ایمان صاحب نے کلیرلی یہ بات کمینیکیٹ کر دی ہے کہ جی یہ جو صورتحال ہے ہمیں یہ والا مساویدہ اس حکومت کی تمام تر چیزیں ہمیں قطعا قبول نہیں ہیں اب یہاں پر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اجلاس ہوا بلاول بھٹو پروجیکٹ انچارج ہے نواز شریف صاحب کو ایک مرتبہ پھر ویسے تو انہیں خود ہی سمجھ آ جانی چاہیے تھے کہ مجھے کیوں بلایا مجھے کیوں بلایا لیکن اب نواز شریف صاحب کو دوبارہ بلا لیا گیا ہوا ہے تو محترم جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت مکمل طور پر آکٹیو ہیں لیکن بلاول بھٹو زرداری نے میں آپ کو اندر کی کہانی بتا دیتا ہوں جو نواز شریف صاحب کو بات کہی ہے وہ نواز شریف صاحب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور نسان کے لیے بھی بلاول صاحب نے کہا ہے مولانا کو تو میں منا رہا ہوں دن رات لگا کے میاں صاحب آپ کے اپنے بندے پورے ہیں ہم بندے بھی توڑ لیں گے میاں صاحب آپ کے اپنے بندے پورے ہیں اس وقت نواز شریف کو بلاول نے یہ کہا ہے کہ آپ کے پانچ تقریباً اراکین جو ہیں اس وقت ایک ایک ووٹ قیمتی ہے میاں صاحب لنڈن نہیں جا پا رہا ہے ایک ووٹ ان کا جو ایک کینسر سروائیور عمر رسیدہ خاتون جو جیل میں ہے اس کے ووٹ پر ڈاکہ ڈال کے جو میاں صاحب کو ایک سیٹ ملی اس کے ذریعے جو ایک ووٹ ہے اس کے لیے بھی میاں صاحب ادھر بیٹھ ہیں اتنا قیمتی ہے ایک ووٹ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ میاں صاحب آپ کے بندے ہیں جی پی ٹی آئی سے رابطے میں اور آپ کے تین بندے تو اس وقت ہم بار بار بلا رہے ہیں وہ ملک واپس آئی کوئی نہیں رہے اور وہ ادھر ہی پکے ہو گئے ہوئے ہیں اور ادھر سے وہ ہل جل نہیں رہے ٹس سے مس نہیں ہو رہے اور ہماری پریشانی میں ہوتا جا رہا ہے اضافہ میاں صاحب you have to bring your house in order میاں صاحب ہم ادھر بندے پورے کر لیں اور آپ کے بندے ہی پیچھے باغ جائیں ہم پی ٹی آئی والوں کو ادھر آفریں لگا رہے ہیں ہم سندھ ہاؤس والی منڈیاں لگا ہیں ہم یہاں پر مولانا فضل و رحمان کی روز منتیں کریں ترلے کریں وہی مولانا جسے ہم نے اپنے ذہن میں irrelevant بنا دیا ہوا تھا تو اب یہ صورتحال ہے کہ پی ٹی آئی سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایم این ایز کے روابط کا انکشاف ہوا ہے اور نون لیگ کے بیشتر ایم این ایز جو ہیں وہ ووٹ ہی نہیں ڈالیں گے ووٹ ڈالیں گے صحیح غلط اور ویسے آپ یہ دیکھیں کہ اگر نون لیگ کے اندر سے ہی نائمی طرح ایم کے خلاف ووٹ ڈل جائے تو قاضی صاحب کا 63 والا جو پروگرام ہے اس کا کیا بنے گا ذرا یہ ہنسی والی بات ہی ہے کہ 63 وہی بات ہے جیسے پریکٹس انڈ پروسیجر کمیٹی جسٹس عمر اطاب بندیال کے لیے گڑا کھوڑا تھا قاضی صاحب نے گرا کون اس گڑے کے اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود اس گڑے کے اندر گرے اب یہاں پر میں آپ کو کچھ اور خبریں جو ہیں وہ دے دیتا ہوں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اہم ترین ڈیویلپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں اسلامباد کی ایک سیشن عدالت ہے اس کی سبل جج ہے آئیشہ شبیر اب یہ آپ یاد رکھئے گا کہ جو چیمن نادرہ ہیں وہ ایک حاضر سروس جرنیل ہے سرونگ لیفٹن جنرل جو ہیں وہ چیمن نادرہ ہے اس وقت ایز آف بی سپیک جس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں اور ان کی تایناتی کو کل ادم بھی قرار دیا تھا لاہور آئی کوٹ نے اولدو باد میں ڈیویین بینچ میں معاملہ جو ہے وہ اوپر نیچے ہو گیا اور پھر ان کی تایناتی کا وہ جو فیصلہ تھا کل ادم قرار دینے کا وہ فیصلہ ختم ہو گیا لیکن اب یہ ایک انپریسیڈنٹڈ چیز ہے کہ اسلامباد کی سیشن عدالت کی سیول جج ہیں آئیشہ شبیر انہوں نے ایک جائداد کا تنازہ چل رہا تھا اس سے متعلق کیس میں ریکارڈ کی ادم فراہمی پر چیمن نادرہ لیفٹن جنرل منیر افسر کے وارن گرفتاری جاری کر دی ہے لیفٹن جنرل منیر افسر جو ہیں وہ سرونگ لیفٹن جنرل ہیں پاک فوج کے اور سرونگ لیفٹن جنرل صاحب جو ہیں انہیں چیمن نادرہ بنایا ہوا ہے اس وقت وہ یہاں پہ ڈیپیٹیشن پہ ہیں اور وہ ابھی بھی وردی میں ہے اور ایک وردی میں افسر جو ہے اس کے وارن گرفتاری کا جاری ہونا بیکاؤز آبیسلی وہ ایک سیولین پوسٹ پہ ہیں تو غالباً اس تناظر میں ان کے یہ وارن گرفتاری جاری ہوئے ہیں کیونکہ وہ اس کام میں ہے تو اب وہ ایک سیولین کے طور پر ٹریٹ ہو رہے ہوں گے لیکن یہ ایک انپریسیڈنٹڈ چیز ہے تو یہ خبر جو ہے یہ بھی ذہن میں رکھے گا اس حوالے سے جو چیزیں کل ادم ہوئی تو یہ تمام تر ڈیویلپنٹس تھیں جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی اپنا بہت خیال رکھے اللہ نقبان پاکستان زندہ پاکستان